نمشکار سفاقت ہے آپ کا نیوز نیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ اجے تھاکور ٹیم انڈیا اور آسٹریلیا کے بیٹ چار میچوں کی ٹیس سریز کا تیسرا مقابلہ اندور کے ہولکر سٹریڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کو نو وقتوں سے شرمنہ خار کا سابنا کرنا پڑا اظہار کے بعد بھارتی ٹیم کی آلوچنا ہو رہی ہے لیکن سب سے زیادہ فینس کیس بھرت سے ناراض ہے کیس بھرت کو لے کر اب فینس میں کافی آخروش ہے سوشل میڈیا پر بھی فینس ترہ ترہ کے کمنٹس کیس بھرت کو لے کر کر رہے ہیں اور اب مانگ کی جانے لگی ہے کہ کیس بھرت کی جگہ چوتھے ٹیسٹ مقابلے میں ٹیم انڈیا کی طرف سے عشان کشن کو ڈیبیو کرنے کا موقع ملے پوری خبر آپ کو بتائیں گے کیا کچھ فینس کہہ رہے ہیں وہ بتائیں گے کیوں کہہ رہے ہیں یہ بتائیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کر دیجئے گا دراصل ٹیم انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ انڈی رو چار میچوں کی ٹیسٹ سریز کھیلی جا رہی ہے بھارتی ٹیم نے پہلے دو ٹیسٹ مقابلوں میں جیت درج کی تیسرا مقابلہ انڈور کے ہولکر سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں کیس بھرت سمیت تمام جو بھارتی بلے باز ہیں وہ فلوپ ثابت رہے ہیں لیکن کیس بھرت پر اب فینس جو ہے وہ نشانہ سادھ رہے ہیں کیس بھرت کی بات کر رہے تو کیس بھرت رشب پنت کے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اور ایدیمن سہا کے ٹیم سے باہر ہونے کے بعد ٹیم میں ان کو موقع ملا اور رشب پنت کا جب ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد کیس بھرت کو پلائنگ 11 میں بھی شامل کیا گیا جب کیس بھرت کو ڈیبیو کرنے کا موقع ملا تب لوگوں نے کہا کہ تھوڑا دیر ہوا لیکن کوئی بات نہیں اٹلیس ڈیبیو کر لیا آپ کیس بھرت کی پاس موقع ہے اپنے آپ کو پروف کرنے کا کیس بھرت اب تک آسٹریلیا کے خلاف کل پانچ پاری کھیل چکے اور ان پانچ پاریوں میں کیس بھرت لگاتار فلاپ ثابت ہوئے ہیں کیس بھرت کی اگر ہم بات کریں تو ناکپور میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میں انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا تھا اور اب تک وہ سیریز کی تینوں میچ کھیل چکے کل ملا کر پانچ پاریاں وہ کھیل چکے اور ان کے بلے سے چودہ دشمل دو پانچ کی اوسط سے ستاون رن ہی نکلے ہیں اس میں انہوں نے ناکپور ٹیسٹ میں آٹھ ڈلی ٹیسٹ میں چھے اور تیس رن ناباد اور ان دور ٹیسٹ میں سترہ رن پہلی پاری میں اور تین رن دوسری پاری میں یعنی کل ملا کر دیکھیں تو کیس بھرت کے لیے یہ جو سیریز ہے وہ نائٹ میر سے کم ثابت نہیں ہو رہی ہے کیس بھرت کو لے کر سوشل میڈیا پہ لوگ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں اور اب کیس بھرت کی جگہ اشان کشن کو کھلائے جانے کی مانگ کی جانے لگی ہے فینس کہہ رہے ہیں کہ اشان کشن کو اب پلائنگ 11 میں شامل کریے دراصل فینس جو ہے وہ رشب پانچ کو بہت زیادہ miss بھی کر رہے ہیں تیسرے ٹیش مقابلے میں جس طریقے سے ٹیم انڈیا کو ہار کا سامنا کرنا پڑا فینس کہہ رہے ہیں کی رشب پانچ ہوتے تو شاید میچ کے جو نتیجے ہیں وہ کچھ اور ہوتے رشب پانچ کی ہی طرح اشان کشن بھی آخر مق بلے بازی کے لئے جانے جاتے لہٰذا فینس اب کنیکشن جوڑ رہے ہیں رشب پانچ اور اشان کشن میں اور کہہ رہے ہیں کہ کیس بھرت سے جب نہیں ہو رہی ہے بلے بازی وکٹ کیپنگ بھی اتنی کوئی خاص وہ نہیں کر رہے ہیں تو اشان کشن کو کھلا لینا چاہیے آپ کو بتا دے کہ 9 مارچ سے احمد آباد کے نریندر موڈی شٹیڈیم میں سیریز کا چوتھا مقابلہ کھیلا جائے گا اس مقابلے کو جیت کر ٹیم انڈیا سیریز جیتنے کے ساتھ ساتھ ورلڈ ٹیش شیمپنشپ کے خطابی مقابلے کا ٹکٹ پانا چاہے گی تو وہیں آسٹریلیا ہی ٹیم اس مقابلے کو جیت کر اپنی ساکھ اپنی عزت اپنی ناک بچانا چاہے گی سیریز دو دو سے ڈراؤ کروانا چاہے گی فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کمنٹ کر کے بتائیے کہ چوتھا ٹیش مقابلہ جو کھیلا جائے گا احمد آباد کے نریندر موڈی شٹیڈیم میں اس مقابلے میں کسے پلائنگ 11 میں بطور وکٹ کیپر شامل کیا جانا چاہے گی کیس بھرت کس ساتھ کنٹینیو بنی رہنی چیٹی میڈیا کو یا پھر عشان گیشن کو ڈیبیو کرنے کا موقع ملنا چاہے یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پریس کریں thank you so much